سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ بہت ہی خاصے پت بات ہے یہ کہ سرکار ہم آڑتیوں کو بچولیے کا نام دیتی ہے ہم بچولیے نہیں ہم شرجنات مک ایک سنکٹل چلاتے ہیں ویب شائع چلاتے ہیں ہم ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں کسان کے اوپج کے لیے ہم کسان کو سکشم بناتے ہیں اس کی ہر مسئیبت سے بار نکلنے میں ہم کسان کو اس کی جرورت پر پنجی اپلبد کرواتے ہیں ہم اس کو مال بیچنے کے لیے ایک بہت ہی کمپیٹیٹیو بجار اپلبد کرواتے ہیں ہم اس کا مال بکنے کے بعد اور مال بکنے سے پیمنٹ آنے تک کی گرنٹی مہیا کراتے ہیں یہ سب کام بچولیے نہیں کرتے ساتھی یہ صرف جو شرجن کرتے ہیں جو ویب سائے میں آپ کو ایک اچھی ویب سائے کی ستیتی اتھپن کرتے ہیں ہم وہ ہیں اگر ہم بچولیے ہیں تو ہر بینکر بچولیا ہے وہ بھی تو لون دے کر وہ بھی تو پیسہ دے کر بیاج ارجیت کرتا ہے ہمارا کیول بیاج ارجیت کرنا نہیں ہے ہمارا کارے ہیں اس سے ادھک کسان بھائیوں کے ساتھ جڑ کر ان کو سکشم بنانا ہے یہ سرکار کے دوارہ بلکل کالا قانون ہے اس میں وباری کسان مزدور تینوں ہٹ ہوتے ہیں نمبر ون کسان تو پہلے بھی آجاد تھا کہیں بھی کہاں بھی جہاں مرجی کسی بھی منڈی میں کسی بھی شہر میں مال پیچنے کے لیے بات دیا نہیں تھا دوسری بات منڈیاں گئے منڈیوں کی ہی ڈیویلمنٹ کی وجہ سے ہی ہے آج ہمارے ہریانہ پنجاب کا کسان کا لیونگ سٹینڈرڈ دوسرے جو ہمارے فارمرز ہیں ادھر سٹیٹ سے اس سے زیادہ ہے وہ اسی کر کے ہے کیونکہ یہاں منڈی بورٹ تھا آرتی ہیں اور آرتی پچھلے ساٹھ ستر اسی سالوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اب میں تیسری پیڑے میں آ چکا ہوں ہم ان کی ڈیویلمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور جب بھی کسی فارمر کو کسی چیز کی جھوٹ تو ہوتی ہے تو آدھی رات کو ہی فارمر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں ہم منٹلی فیزیکلی ایکنومکلی ہر طرح ان کی ہیلپ ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمارے یہ ریلیشن عام اسی ادھیادیش سے تینوں مجدور اور کسان اور وپاری تینوں پرشان ہو جائیں گے ہمیں یہ بلکل کالا قانون ہے ہمیں پسند نہیں ہیں جو بھی پہلے اگر کسان اور آرتی انہوں نے ایک کر کے رکھ دیا ہے کیوں کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ قانون اچھا نہیں ہے یہ سماج کو توڑنے والا قانون ہے رشتے وپاری اور کسانوں کے بیچ میں اور مجدوروں کے بیچ میں انہوں نے درار پیدا کرنے کی کوشش کری ہے ہمیں یہ قانون بلکل پسند نہیں ہے ہم جو انہوں نے ہمارے پاری بھائی اور کسان بھائی نے ارتال رکھی ہے ہم وہ ہمیں منجور ہے اور ہم ارتال پہ جانے کی پوری ٹرائی کریں گے سر کسان اور کیوں کو بہت پرانا رشتہ ہے ہمیں 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 سرکار کو میسے دینا چاہیں گے کہ یہ رشتہ بچا رہے ہیں سرکار سرکار وہ ہی کرے جیسے ہمارا پہلے چل رہا ہے ہمارا کام ویسی چلنے دے اور ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں اور ہم کچھ چاہی نہیں رہے ہم تو بائی ٹیکس سے مارکٹ کمیٹری کی فیز کی وجہ سے ہم تو سرکار کو پیرلر ایک ٹیکس دے رہے ہیں ہم تو سرکار کی ایک سمیلو ریڈ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں آج اگر یہ ہمارے منڈی بورڈ ختم کرتے ہیں یا منڈیاں ختم کرتے ہیں ان کے امپلائیز کے اوپر ہمارے جتنے بھی اور سادن ہے چاہے وہ پہلے چل رہا تھا ویسا ہی چلتا رہے ساری کی ساری پیمٹ آرکیوں کے ثروت سے ہی ہونی چاہیے جیسے پہلے چل رہا تھا ہم اس کا پورا سمرتن کرتے ہیں جی پوری جوڑ سے ہرطال میں شامل ہوں گے اور ہرطال کو کامیاب کریں گے کیونکہ ہماری روٹی رو جی کا سوال ہے ہمارا بویشنی ہے ختم ہے مجبور ہے ہم اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم سرکار کے بروتہ کریں سرکار کو جگائیں گنگی بہری سرکار ہے مرجی سے ادیاد کالے قانون لگو کر رہی ہے اس سے ہم کڑا بروت کرتے ہیں سر کئی جگہ پیمٹس کا بکتان نہیں ہو پا رہا بس سرکار کو کیا سن دشتے لچائیں گے کہ وہ آپ کی باتیں کوئی جوز رہے بکتان تو سرکار کو کرنا چاہیے جو پرلیشنی سرکار نے بنائی ہیں ابھی تک ویٹ کی پیمنٹ نہیں ہوئی کوئی لیور کی پیمنٹ کار رہے ہیں دامی ہمارے کو ملی نہیں چار چار مینے ہوگے ہم پلے سے پیسے دے دے کے مجدوروں کو اور ٹرکوں والوں کو افسروں کو سب کس ان کے پیسے ہم نے پلے سے دیے ہیں ہمیں تک ابھی تک دامی نہیں ملی ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ جو ہماری دامی ہے وہ دی جائے نہیں تو ہم سرکوں پر اترے ہیں اس سے کسان وپاری مجدور اور جو ہماری جو گریٹ اپ کا آدمی جو لیور کا کام کرنے ہیں یہ سب برباد ہو جائیں گے آنے والے ہمارا دیش کرشی پردھان دیش ہے اگر ہمارے دیش میں کرشی کسان جندہ رہتا ہے تو دیش جندہ رہتا ہے اگر کسان مر گیا تو آنے والی پھسل پھسلیں نسلیں اور آرتی برگ اور کامرہ برگ مجدور سب تباہ ہو جائیں گے اس لیے سرکار سے ہاتھ جوڑ کر ہماری پر جو اپیل ہے کہ یہ ادریش واپسلے نہیں تو ہمارے کسان بھائی مجدور بھائی اور وپاری برگ بلکل مر جائے گا سرکار کے لیے جو قطعی شلاقوں ہوں گے اس سے کسان کو لا دو گا کسان کی آئے حمدگونا بھی مددت ہے اس لیے قطعی شلاق کی حضر ہے کسان بلکل برباد ہو جائے گا یہ چیزیں جو بنائی ہیں یہ کسان اور آرتی کا ایک ایسا معجم ہے اس کے ساتھ سب جڑے بھی ہیں لیکن اس سے کسان کا بھلا بلکل نہیں ہو سکتا یہ بلکل حقیقت ہے کہ کسان بلکل برباد ہو جائے گا آنے والی نسلیں بھی اور آنے والی فصلیں بھی بلکل برباد ہو جائیں گے ہندوستان گلام ہو جائے گا تو ہم تو پردیشن کر سکتے ہیں ہم تو سرکار کو چیتا سکتے ہیں یعنی سرکار جاگ جاتی ہے تو دیس کا بھلا ہو جائے گا نہیں جاگے تو دیس برباد ہو جائے گا دیس گلام ہو جائے گا میں پریم شرما پردان انعاج منڈی ایکاؤنٹ اینڈ ایسوسییشن سرسا جیسا کی گیاد ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہماری چار سٹیٹوں کی انعاج منڈی ایڈ تین ایسوسییشن کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر اکیس تاریخ کو پوراں روپ سے ہڑتال کا پرستاب رکھا گیا ہے اور ہم اس ہڑتال کا پوری طرح سے سمرتن کرتے ہیں اس میں ہمارے گریب مجدور بھائی ہیں ہمارے منیم بھائی ہیں جن کی روجی روٹی کا سوال ہے اور سرکار ایسے اندہ کانون لارہی ہیں انعاج منڈیوں کو جو پچھلے ستر پچھتر سال سے چل رہی ہیں ان کو ایک دم سے ختم کر رہی ہے ہمیں کتی منجور نہیں ہے ہم اس کا پورجور ویرود کرتے ہیں اور ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اور اکیس تاریخ کو آنے والے اکیس تاریخ کو پوراں روپ سے سبھی ناج منڈیاں بند ہوں گی بہت بہت دنیا بات جسا جو عدیہ دیش ہیں ہم سوچ کے کیا دنیا جو سکرانتی عدیہ دیش کیوں سارے سٹرکچر جو بنایا ہوا ہے ایک انفراد سٹرکچر جو بنا ہوا تھا بڑا اچھا سسٹم کسان آڑتی اور ویپاری کا جو تینوں کا ایک ملا جولا ایک اچھا سٹرکچر بنا ہوا تھا فصل بیچنے سے لے کر پیمنٹ آنے تک کا اس سارے سٹرکچر کو ختم کرنے میں یہ تینوں آڈینس جو ہیں یہ ایک بہت بڑا رول ادا کرنے جا رہے ہیں